اور اس تمادہ خیال کے بعد ایک سیاسی لاحمل مرتب کرنے پر پارٹی کی خیادت کو سینے لیڈیشپ کو اعتماد میں لیا گیا اس میٹنگ کا کلاسہ چار قراردادوں کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا دو قراردادیں میں آپ کی شدمت میں پیش کر رہا ہوں اور دو قراردادیں ہمارے شکری جلد عصد عمر صاحب آپ کی شدمت میں پیش کریں گے تو میں پہلی قرارداد پیش کر رہا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت جس پہ کور کمیٹی و پالیمانی پارٹی شامل تھی عدلیہ اور قوم کی توجہ تستور پاکستان کی ناقابل تنسیخ حصے کی جانب مبجول کرانا چاہتی ہے جو مقننہ کی تحلیل کے بعد ہر صورت نوے روز میں انتخابات کے علاقات کا پابند بناتا ہے اور اس مدت میں ایک روز کا اضافہ بھی ممکن نہیں انتخابات کے نقاط کی اس محلت میں ایک گھنٹے کی توسی کے لیے کسی بھی جواز کا سہارا نہیں لیا جا سکتا تحریک انصاف نے رضاکارانہ طور پر آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ دو اسیمبلیاں تحلیل کی جن میں اس کی حکومت کی انتخابات کے انعقاد میں کسی بھی جواز کی آڑ میں تاخیر آئین پر حملے کے مترادف ہوگا جو آرٹیکل چھے کے تحت کروائی کی زد میں آئے گا دوسری قرارداد پاکستان تحریک انصاف کی قیادت بواد چہدری کی اغوا اور بغاوت کے جالی مقدمے کے اندراج کی شدید مضمت کرتی ہے اور ان کے جسمانی ریمان پر دیے جانے اور ان سے جیشک گردوں جیسا سلوک روا رکھنے پر شدید تشویش کا اظہار کرتی ہے یہ دستور کی آرٹیکل چودہ کی سریحن خلاف ورزی اور عدل و انصاف کے قتل عام کے مترادف ہیں ایک ہی مقدمے میں تین مرتبہ جسمانی ریمان دیے جانے کی کوئی نظیر اس سے پہلے دستیاب نہیں ہے ٹیلیک انصاف چیف جسس پاکستان سے ملتمس ہے کہ اس سریحن نائنصافی کا فوری ادخد نوٹس دیا جائے اور آج کی اس میٹنگ میں ہم نے ان کی اہلیہ جو میرے ساتھ کھڑی ہیں ہبا ان کو بھی دعوت دی اور آج کی اس میٹنگ میں ہم نے ان کی اہلیہ جو میرے ساتھ کھڑی ہیں ہبا ان کو بھی دعوت دی تاکہ یہ جو ایک جو ایک ماں کی جو ایک جو ایک بچیوں کو جو تڑپ ماں نے دیکھی ہے وہ انہوں نے اپنا اس کا حال بیان کیا اس پر ہمیں بہت صدمہ اور افسوس ہوا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اور ہم توقع کرتے ہیں کہ خواد کی عوضی کو انصاف ملے گا اور رہائی ملے گی بہت تیرہ جانے خورت بے شمال بے شمال اب میں اصد عمر صاحب سے ترخواست کروں گا آپ بولنے اچھا ہے جی میں بس یہی کہنا چاہتے ہوں کہ آج چیئرمن صاحب کا بہت بہت شکر گزار ہو انہوں نے آج مجھے بلایا اور عزت دی اور جس طرح سے میرا ساری بات سنی جو تشدد فواد پہ کیا جا رہا ہے جس طرح سے ان کو لایا جا رہا ہے دہشت گردوں کی طرح عدالت میں جس طرح سے ان کو لایا جا رہا ہے دہشت گردوں کی طرح کپڑا ڈال کے موہ پہ عدالت میں اس کی سخت مضمت کی ہے چیئرمن صاحب نے اور آج انہوں نے سارے جو میں نے ان کو بیان کیا ہے سارا نظارہ اس کے اوپر ان کو بہت ہی افسوس ہوا ہے جس طرح کا رویہ فواد صاحب کے ساتھ پیش ہو رہا ہے بچیوں کو نہیں ملنے دیا جا رہا ریزولوشن پاس کی گئی ہے جیمن صاحب کی طرف سے سیکٹری جنرل صاحب کی طرف سے شاہ صاحب کی طرف سے کہ جی بچیوں کو ملنے کا اٹ لیسٹ ان کو حق دیا جائے جو کہ ایک کی عمر چھے سال ہے اور چار سال ہے بچیوں کو جت صاحب نے کہا کہ ان کو بکشی کھانے میں ملایا جائے لیکن ان لوگوں کو نہیں ملانے دیا گیا فواد صاحب کو بچیوں سے کیوں نہیں ملوایا گیا اور میری ابھی بھی چیف جسس آف پاکستان سے یہی ریکویسٹ ہے یہی التجا ہے کہ اس کے اوپر سو موٹو لیں اور جس قسم کا یہ تشدد فواد صاحب پہ کر رہے ہیں اس کو روکا جائے جیسے شاہ صاحب نے بتایا کہ اس مشترکہ اجلاس میں جس میں تمام سابقہ ایمین ایز نے شرکت کی اور کور کمیٹی کے ممبرز نے شرکت کی دو اور قراردادیں بھی منظور کی گئیں اور ان دو قراردادوں کو میں اب آپ کے سامنے رکھوں گا آپ کو پڑھوں گا پہلی قرارداد یہ کہتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت صدر مملکت اور افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر کی توجہ گورنر خیبر پختونخواہ کے اس بیان کہ پختونخواہ اسمبلی کے انتخابات کی تاریخ ایجنسیوں اور اسمبلی پاکستان تحریک انصاف صدر مملکت سے ملکی سیاہ پڑھتی ہوئی مداخلت کے فوری نوٹس کا مطالبہ کرتی ہے مزید یہ کہ صدر مملکت ریاستی اداروں میں موجود ذمہ داران کے خلاف درج کیے جانے والے جھوٹے مقدمات ان کے اغواہ ان پر حراست کے دوران تشدد اور انہیں دھمکی آمیز فون کالز کا بھی نوٹس لیں اس سے نہائید منفی اثرات ملتب ہو رہے ہیں جس کے پاکستان کے بیرونی دشمنوں اور ففت کالیمز کی کردار اور ازائیم کو تقریب مل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت صدر مملکت پر زور دیتی ہے کہ وہ دستور اور قانون سے سریع انحراف اور بنیادی انسانی حقوق کی پاہمالیوں کا نہ صرف نوٹس لیں بلکہ ان چاندہ جن کی نشاندہی پہریک انصاف کی قیادت اور آزاد میڈیا تسلسل سے کرتے آ رہے ہیں یہ تیسری قرارداد تھی جی اور آخری اور چوتھی قرارداد جو اس وقت معیشت کی صورتحال ہے اس کے بارے میں متفقتہ طور پر پاس کی گئی اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اپریل دوہزار بائیس سے جس انداز میں پی ڈی ایم کی امپورٹر سرکار معیشت چلا رہی ہے اس پر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت شدید تشویش کا اظہار کرتی ہے ملک کی معیشت نہایت بہتر انداز میں چلائی جا رہی تھی جس کے شباید مائی دوہزار بائیس میں جاری ہونے والے معاشی سروے کی صورت میں موجود ہیں اور یہ وہی معاشی سروے ہے جو اس حکومت نے شائع کیا ہے جب سے زمان اقتدار پی ڈی ایم کے سپورٹ کی گئی ہے تب سے اس گروہ نے اپنی سنگین بدانتظامی کے ذریعے عوام کو پچاس برس کی بدترین مہنگائی جس میں ہم مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے جس طرح سے آج پینتیس روپے پیٹروڈیزل کی قیمتیں بڑھا دی گئیں اور آگے بجلی گیس کے نرخوں میں اضافے کی بھی بات ہو رہی ہے اور بڑھتی ہوئی بے روزگاری لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے اس پالیسی سے بے روزگاری میں جکڑا ہے کیونکہ معاشی دھانچے کی تباہی کے باعث ملک دیوالیہ پن کی تہلیس پر آگ کھڑا ہوا ہے اور یوں نہ صرف معیشت بلکہ ہماری قومی سلامتی پر خطرات کے سائے گہرے ہو رہے ہیں تو یہ چار آج قراردادیں تھی جو چاروں جو ہیں متفقتہ طور پر تمام پارلیمانی پارٹی اور جو کور کمیٹی کے ممبران ہیں انہوں نے منظور کی اس پر قبیل بحث ہوئی تبادلہ خیال ہوا اور پارٹی میں جو فیصلہ کیا میں آپ کی خبر پیش کر دیتا ہوں طریق انصاف نے ان انتخابات میں جو تیتیس حلقے جو ابھی جن کا ڈی نوٹفائی کیا ہے اور جن کا شیڈیول جاری کیا ہے ان انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے نمبر ایک نمبر دو ان تمام حلقوں میں ہمارے امیدوار پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان صاحب ہوں گے اور اسی حلقے سے جہاں انتخابات ہو رہے ہیں جو کہ ہمارے وہاں کے الیکٹڈ ایمینے تھے وہ بیسیت کورنگ کیانڈیٹ اپنے کاغذات جمع کروائیں گے تو یہ فیصلہ ہوا ہے کہ انتخابات میں حصہ لیا جائے گا اور یہ بھی اظہار ہوا کہ ایک طرف جو کہ آئینی تک ہے کہ نوے دن کے اندر جو تحلیل اسیملیاں ہیں ان کے انتخابات کروائے جائیں ان سے انحراف کیا جا رہا ہے کترہ رہے ہیں اور دوسری طرف پولٹیکل انجنیرنگ کی خاطر یہ جو زمین انتخابات ہیں وہ کروائے جا رہے ہیں بہر نو جریک انصاف سیاہی میدان میں موجود رہے گی عوام سے رجوع کرے گی اور عوام کو ایک موقع جیسے سترہ جولائی کا انہیں موقع ملا تھا تب بھی ہماری پنجاب میں تو بالخصوص ایک مخالف حکومت تھی اپنی مرضی کے افسران تائنات کیے گئے تھے پولیس کے بلبوتے پر الیکشنز پنجاب میں کروائے گئے لیکن عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا اور حکومتی ازائم کو ہاتھ میں ملا دیا جو منحرف لوٹے تھے ان کو مسترد دیا اور عمران خان کے مینڈیٹ کو تسلیم کرتے ہوئے بلے کے نشان پر مہر لگائیں ہم توقع کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان کی عوام ایک مرتبہ پھر جو عمران خان پر بھرپور اعتماد رکھتی ہے وہ سولہ مارچ کو جس دن انتخابات کا انعقاد ہونا ہے وہ ایک واضح پیغام دے گی کہ قوم عمران خان کی قیادت پر بھرپور اعتماد کرتی ہے قوم تحریک انصاف کے ساتھ ہے اور یہ جو ٹولہ ہے یہ جو ٹولہ ہے جس نے پاکستان کو آج اس معاشی دلدل میں تھس دیا ہے اس سے نجات چاہتی ہے اور ایک مرتبہ پھر اس عظم کو دورائے گی کہ قوم مطالبہ کر رہی ہے کہ فل فور نئے انتخابات کا علاقات کیا جائے اور جتنی تاخیر کی جا رہی ہے اس سے ملک کا نقصان ہوگا جو فواد چودری کے ساتھ سلوک بڑھتا جا رہا ہے وہ سب دیکھ رہے ہیں اور آپ کو یہ سن کر شاید تاجب بھی ہو وہ حضرات جو ماضی پہ ان پر تنقید کیا کرتے تھے جو ان کی پالوسیز پر محترز رہتے تھے آج وہ بھی ان کے ہم کلام ہیں اور وہ ان کے ساتھ اظہار حمدرگی کر رہے ہیں آپ سینٹ میں گفتگو دیکھ لیں آپ لائیرز جو نامور لائیرز ہیں ان کی گفتگو سن لیں تو سب سمجھتے ہیں ان کے ساتھ داروا نامناسب سلوک بڑھتا جا رہا ہے اور سب ہی نے یک زبا ہو کر اس کی مضمت کی ہے دیکھ دوسری بات امیان خان صاحب کو ہٹانے کی کوشش اور خواہش ایک طبقے کے ذہن میں موجود ہے لیکن اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت کرتا ہے وہ ان کی آزائن کو خات پہ ملائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ کہ وزیر آباد میں ان پر قاتلانہ حملہ ہوا لیکن اللہ کی رحمت سے اور اس کے حبیب کے ساتھ کے ان کی جان محفوظ رہی زخمی ہوئے خون بہا انصاف کی کیفیت یہ ہے کہ ایف آئی آر بھی اپنی تسلی مطاوق نہ کروا سکے لیکن لوگ عوام کی کچھہری میں ہمیں توقع قصے ہیں ہمیں توقع ہے اللہ کی کچھہری سے انصاف کی انشاءاللہ اور ہم اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں عوام کی کچھینی میں ہمیں امید ہے انشاءاللہ اللہ کی کچھینی میں اور عوام کی کچھینی میں ہم سرخوری ہوں انساءاللہ کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے ہم نے عوام کا اعتماد پایا ہے اور حکومت نے بھی ساتھ کھوئی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ہر طبقہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اصول کی اور عوام کی شاست اور ان کو ترجیح دے رہے ہیں اور اس وقت جو حکمران ہیں وہ اپنے مفادات کی حفاظت کر رہے ہیں ان کی فوقیت ان کے کیسز ہیں ان سے فرار ہے ان سے جسے کہتے ہیں نا جسے اسکیپ چاہتے ہیں اپنی کرپشن پر پردہ دینا چاہتے ہیں اور ہم لوگوں کی ریلیف کے لیے لوگوں کو اختیار دینا چاہتے ہیں کہ وہ فیصلہ کریں کہ وہ کس پر اعتماد کرتے ہیں اور کس کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ان چیلنجز سے باہر نکالیں لوگوں کو اختیار دینا چاہتے ہیں ایک سوال کر رہے ہیں ایک سوال کر رہے ہیں جو دینا چاہتے ہیں کہ دینا چاہتے ہیں چاہتے ہیں جی جہاں تک پٹیشن کا تعلق ہے پٹیشن جیسے آپ نے کہا کہ ہماری پنجاب کی فائل ہو چکی ہے اور کل ہماری انشاءاللہ تعالی اس کے کیس کی ہیرنگ بھی ہوگی مجاب ہائی کورٹ کے اندر مجھے تو لاہور ہائی کورٹ کے اندر اور اس میں کوئی شاکی نہیں ہے آئین میں کوئی ابحام نہیں ہے اور کوٹ نے آئین کے حد میں فیصلہ دینا ہے اور یہ پنجاب کی الیکشن کی تاریخ کی جائے گی اسی طریقے سے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ خیبر پختونخواہ میں بھی پٹیشن کل پشاور ہائی کورٹ میں فائل کر دی جائے گی اور انشاءاللہ تعالی وہاں پہ بھی اس کے ایک دو دن کے بعد دک جائے گی اور بالکل تحریک انصاف جو ہے وہ قانونی عدالت سے بھی رجوع کرے گی اور عوامی عدالت سے بھی رجوع کرے گی اور دونوں کے پاس اپنا نہیں پاکستان کے عوام کا اور پاکستان کے آئین کا مقدمہ لے کر جائے گی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ اس وقت پاکستان کا آئین خطرے میں ہے اور ان لوگوں کا کوئی ارادہ نہیں ہے آئین پر عمل درامت کرنے کا لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ تعالی عمران خان کی لیڈرشپ میں قوم کی مدد سے عدالت کی مدد سے آئین جو ہے وہ برقرار بھی رہے گا اور عوام سرخ رو بھی ہوں گے بے شمار بے شمار دیکھئے ہمارا رابطہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس وقت نہیں ہے صدر پاکستان نے بریج بلڈنگ کا رول پلے کیا ہم ان کے شکر گزار ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس تناؤ کا متحمل نہیں ہو سکتا اور آئین کے مطابقت کو ذہنشی کرتے ہوئے ہمیں راستہ نکالنا چاہیے ان کی خواہش تھی انہوں نے میڈییشن کا رول پلے کرنے کے لیے اپنی سرویسز آفر کی لیکن اس پہ زیادہ پیش رب نہیں ہو سکی ان کا ایک آئینی رول ہے اور وہ اس رول کو نبھانے کی کوشش کر رہی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ